احمد ارحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں ہم تا ٹرث فول سٹوری کی آج کمپریہنشن کریں گے آپ نے حضرت عبدالقادر جلانی کے بارے میں ایک سٹوری پڑھی How much you did you understand? کچھ questions کے آنسر آپ کو کرنے جسے پتا چلے گا آپ نے اس سٹوری کو کتنا سمجھا ہے Who was حضرت شیخ عبدالقادر جلانی? حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کون تھے? ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے سکولر تھے شیخ حضرت عبدالقادر جلانی was a great scholar great عظیم اور سکولر عالم کو کہتے ہیں Why was he traveling with caravan? وہ caravan کے ساتھ کافلے کے ساتھ کیوں سفر کر رہے تھے? ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کیونکہ اس وقت ان کی مدر جو تھی he was an intelligent boy and his mother wished him to study so she sent him to a caravan in the old times why did people travel in caravan? پرانے زمانوں میں لوگ caravan کی شکل میں کافلوں کی شکل میں کیوں سفر کرتے تھے? ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کیونکہ people traveled in caravan for fear of getting robbed راستے میں لوٹے نہ جائے اس ڈر سے کافلے کی صورت میں travel کرتے تھے what happened to the caravan when they were passing through the desert? caravan کے ساتھ کیا ہوا جبکہ وہ سہراؤں میں سے گزر رہے تھے? ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور کچھ سے اس کا جواب لکھیں پھر چیک کرتے ہیں when they were passing through a desert a band of robbers attacked them ڈاکو نے ان پر حملہ کر دیا how much money had his mother given him? حضرت عبدالقادر جلانی کو کتنی پیسے جو ہیں ان کی ماں نے دیئے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں his mother gave him 40 gold coins 40 gold coins where did his mother put the money ان کی والدہ نے جو پیسے ہیں وہ کہاں پہ رکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ان کی والدہ نے اس درسے کے پیسے گمنا ہو جائیں انہوں نے ان کی جو شرٹ تھی the mother sued them in my shirt ان کی کمیز کے اندر پیسے سی دیئے what did he tell the robbers about the money انہوں نے منی کے بارے میں ڈاکوں کو کیا بتایا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں جب ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں بتایا تو انہوں نے کہا کہ my mother advised me to always speak the truth میری مدر نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا why did the chief of robbers return the money to the caravan جو سردار تھا اس نے پیسے کیوں کاروان کو واپس کیے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ایک بچے کے ساتھ بولنے کی وجہ سے alas i don't obey the commands of allah while this little boy follows the advice of his mother کہ میں اللہ کے احکامات نہیں مانتا اور یہ بچہ اپنی ماں کی نصیت مانتا ہے the chief decided to be a good man جو سردار ہے اس نے اچھا بندہ بننے کا فیصلہ کیا he even disbanded his gang اسے اپنے گروہ کو بھی تحلیل کر دیا اور کاروان کو پیسے بھی واپس کر دیا now predicting outcomes پیش کو ہی نتائج اخص کرنا filling the blanks کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی was traveling to بغداد مکہ اور سعودی عربیا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں سعودی عربیا ایک country کا نام ہے بغداد ایک شہر کا ہے اور مکہ جہاں پہ حج کرنے جاتے ہیں تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی was traveling to بغداد next question is the caravan was attacked by hounds, tigers and robbers hounds کتوں کو کہتے ہیں tigers چیتے اور robbers ڈاکو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہم نے دیکھا تھا کہ caravan was attacked by robbers ڈاکو نے caravan پہ حملہ کیا next question حضرت شیخ عبدالقادر جلانی was an intelligent, kind and clever boy تو intelligent ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے kind رحمدل کو کہتے ہیں اور clever چلاک کو تو حضرت عبدالقادر جلانی was an intelligent boy کیونکہ ووال سے شروع ہرہا ہے اس لیے an آئے گا his mother had given him dash gold points 10, 30 اور 40 ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ان کی والدان موتربان نے ان کو کتنے coins دیئے she has given 40 coins gold coins ان کو دینار کہتے تھے next question ہے the chief of robbers liked his truthfulness kindness and sincerity تو truthfulness کے اوپر ہم پڑھنے ہیں truthfulness کا مطلب ہوتا ہے سچائی sincerity مخلص اور kindness رحم دلی تو chief of robbers liked his truthfulness تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ kindness کیا ہوتی ہے a good thing to share kindness رحم دلی تو ہم as a student کیسے kindness کر سکتے ہیں feed the birds birds کے لیے کھانا اوپر چھت میں رکھتے ہیں کسی plate میں رکھتے ہیں پھر یہ is beautiful you get reward just by smiling smile تو ہر کوئی کر سکتا ہے یہ بھی kindness ہے پھر اس کے بعد یہ ہے share snack آپ جب break time پہ اپنا کھانا کھاتے ہیں تو جو کچھ ہے دو لوگ مل کے کھا لیں ایک بوسے کی چیزیں share کریں اس سے محبت وڑتی ہے read to a friend آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے آپ کے دوست کو نہیں آتی اس کے لیے پڑھ کے اسے سنا دیں help someone to carry a bag آپ گھر سے باہر ہیں رستے میں کسی بزرگ کو چیزیں اٹھائے دیکھ رہے ہیں اس کی help کر دیں کسی کو صرف buck up کرنے کی ضرورت ہوتی ہے شابش دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہم بغیر پیسوں کے یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ سارے اور ہیں آپ سوچیں کیا کا کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں